بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بودو و یا کنا سائین اسلام اکو رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی بڑی خبر بڑا تماکہ وہ خبر آگئی جس پر کسی کی بھی نظر نہیں سابر شاکر کے طرح کا خیز انشافات کیا ہے اور وہ خبر کونسی ہے جس پر کسی میڈیا چینل کی نہ صرف کسی میڈیا چینل کی برکہ سابر شاکر کی بھی اس خبر کے اوپر نظر نہیں ہے سابر شاکر جیگرین آنے والے دنوں میں وہ خبر ڈسکس کریں گے لیکن سابر شاکر نے اپنا جو لاسٹ ویلوگ یا یوٹیوب کے اوپر اس میں انہوں نے کیا طرح کا خیز انشاف کی ہے اس وڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ خبر بھی ڈسکس کروں گا تمام طرح ہم نے ڈسکس کرنے سے پہلے جو موجودہ حالات ہیں سیاست کے اور جو آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے تمام طرح ہم نے ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگتی ہے میری خبر اور سابر شاکر کا تذہرہ اچھا رکھتا ہے تو اس وڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل سبکرائب کر لیجے گا سال اگر نوٹفکیشن میں لیکن بردو آ لیجے گا تاکہ جو آنے والے وڈیو سے آپ ان کو مش نہ کر سکیں اچھا جب سے زرداری اور مریم نواز شریف کا بڑا پڑا ہوا ہے تو اس کے بعد جو سابر شاکر ہے انہوں نے دو وڈیوز کی اجلاس کی اندرونی قانی تپروکی بارش زرداری کا خان کو دوسری کا بغام تین جنازے نہ سمری توڑوں گا نہ استیفہ دوں گا اس کے علاوہ انہوں نے وڈیو کی گیمز اوڑ خان پھر میں دان میں بلاور اور مریم کی لڑائی کہاں سے شروعی نواز مریم کو اٹھنے نہیں دینا زرداری کے دائد آج کی اس وڈیو میں سابر شاکر کو انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سابر شاکر آئے جو خبریں دی جدنی اپنے جائے اوپر خبریں دیتے رہے کہ پیڈی اینک کے اس اتحاد میں جو آسد زرداری ہیں وہ استیفہ نہیں دے گے لیکن جو سب سے بڑی خبر تھی وہ خبر یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں ہوگی اور کیوں ہوئی ہے آخر میں اس کی وجہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن کا جو اتحاد بناتا پیڈی ایم کے سربراہ بنے تھے جو کل کا زرداری کا فیصلہ آیا ہے اس اتحاد کے بعد اور وہ زرداری کا جو فیصلہ آیا ہے میرے اندازے کے مطابق پیڈی ایم مکمل ٹوٹ پوٹ چکی ہے ایک جماعت بنی چھے مینے تک وہ اس چیز کیوں پر فیصلہ نہ کر سکے کہ استیفہ دینا ہے یا لینا ہے دیکھیں جو پیڈی ایم کا اتخاد تھا یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا اس غیر فطری اتحاد نے ٹوٹ جانا تھا جو فضل الرحمن صاحب ہیں انہوں نے کل میڈیا پر پریس کانفرنس کی تو جو تمام ترچیزیں ہوئی اصل میں اس کی وجہوات یہ تھی جس طرح سابر شاکر نے اپنے چینل کے اوپر کہا کہ اصل میں اس لڑائی جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بلاول اور مریم نواز شریف کی لڑائی مریم اور بلاول کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بقیدہ طور پر جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو جو بلاول بڑا زیداری ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جو ہی سینٹ کے الیکشن ہتم ہوئے تو اس کے بعد جو تلال چودری ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ بلاول بڑا زیداری اب تمہیں جمہوریت کا مزہ آیا ہے تو اس کے اوپر جو بلاول بڑا زیداری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تلال چودری صاحب یہ جمہوریت ہے آپ کی تنظیم سازی نہیں جو تلال چودری نے اس ٹیم ٹویٹ کیا تھا نہ صرف سابر شاکر کا ماننا ہے بلکہ سمی ابراہیم کا اور کئی میڈیا چینل جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹویٹ کروانے میں اور اس ٹویٹ کے کرنے میں جو تمام تقیردار تھا وہ مریعہ نوائشری صاحبہ کا تھا اصل میں جو وجہ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو سینٹ کا الیکشن ہار گئی مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون کے سات سینٹرز نے پی ڈی ایم کے جو مطفقہ و میدوار تھے یوسف رضا گلانی صاحب ان کو بقیردار طور پر جب دو خاص دیا ان کو ووٹ نہ دیا ان کے ساتھ تمام تک چیزیں کی تو پھر پی ڈی ایم کے یہ جو اتخاذ بنا تھا تو پھر بلاو بوٹرز زرداری چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے آسل زرداری کے پاس ایک گولڈن چانس موجود تھا ایک گولڈن چانس موجود تھا کہ وہ سینٹ کلیکشن جی جاتے دوبارہ وہ سیاست میں بحال ہو سکتے تھے ایک زرداری پھر سب پہ باری ہو سکتا تھا لیکن معاملات غلط انگل پر چلے گئے غلط انگل پر جانے کی وجوہات بھی مسلم لیگ نون کی غلط پالسیاں اور جو مریعہ نواز لیگ کے ساتھ جو سات لوگ کھڑے نہیں تھے تو اس وجہ سے یہ اتخاذ چھوٹا اور بلاو کی اور مریعہ نواز کی جو لڑائی تھی وہ شروع ہو گئی تھی اور جو لڑائیاں پہلے بند کمروں میں ہوتی تھی اب وہ بقیدہ طور پر سریعام ہو رہی ہے سریعام ہمیں پاتا چاہ رہا ہے مریعہ نواز شریف کا قلق کا جو چہرہ تھا وہ اترا ہوا نظر آ رہا تھا تمام تر چیزیں ہو رہی تھی یقین ہے نا آپ نے وہ اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوں گی آج کی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ خبریں یہ ہیں کہ جو مریعہ نواز شریف صاحب آئے ہیں ایک دفعہ پھر نایب نے ان کو بلا لیا ہے اور دیکھیں نایب نے ان کو بلایا بھی اس دن ہے کہ جس دن مریعہ نواز شریف صاحبہ کا مارش کرنے کا ارادہ تھا چھپیس مارش کو مریعہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مارش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی سیاست پی ڈی ایم بکر کر رہے گئے اب میں وہ خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ خبر ہے کونسی جس کے اوپر نہ صرف میڈیا کی بلکہ صاحبہ شاکر کی بھی نظر نہیں ہے وہ خبر کچھ یوں ہے کہ پی ڈی ایم کا ادھار ٹوٹ چکا پی ڈی ایم تباہ ہو چکی پی ڈی ایم بلکل تباہ ہو چکی مسلم لیک نون این ایلی اللہ و این ایلی راجون ہو چکی تو اس کے بعد اب جو زرداری کا نیکسٹ کانا ہے زرداری نے ایک وار کر لیا ہے زرداری کا نیکسٹ وار ہونے جا رہا ہے سینڈ کے جو اپوزیشن اپوزیشن جو رینما ہے وہاں پر اس پر اختلاف کون ہوگا وہاں پر اس پر اختلاف یوسف رضاگلانی ہوں گے تو سینڈ میں یوسف رضاگلانی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا جو اپوزیشن ایٹرام وہاں پر بٹھا چکی ہے اس کے بعد زرداری صاحب اپنا سب سے وڑا وار کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اب ان کی نیکس جو پلاننگ ہے وہ خبر جس پر کسی کی نظر نہیں ان کی نیکس پلاننگ ہے کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ شہباز شریف کی گیم اور ان کا بسترہ بوریا جو ہے وہ گول کریں اور ان کو گھر بیجیں شہباز شریف مسلسل جیل کی اواق آ رہے ہیں میرے خیال میں آنے والے دنوں میں شہباز شریف کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد آئے گی مسلم لیگ نون جو قومی اسمبلی ہے پارلیمنٹ جو ہے اس میں اس کا ملیہ میٹ ہونے جا رہا ہے زرداری بلاو گوڑو زرداری کو اپوزیشن لیڈر بہت جلد بنوا کر پھر آرام کریں گے یہ خبر شاید آپ کو اس ٹائم کچھ عجیب و غریب لگ رہی ہو اور آپ سوچ دوں گے کہ یہ کس قسم کی خبر ہے لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ زرداری کا جو بیٹا ہے بلاو پوٹو زرداری وہ زیادم تو نہیں بن سک رہا کیونکہ عمران صاحب کے قومت ہے لیکن یہ لوگ اپوزیشن میں اپنی سیٹیں اپنی نشستیں پکی کر چکے ہیں کل بہت جل اپوزیشن جو سیٹس ہے اور اپوزیشن کی جو بینچیز ہیں اسپیشلی کائے دیس پر اقداف کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر یہ لوگ ٹیک آور کر جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ انکشافات اور تمام تر چیزیں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سپرائب کر لیجئے گا سالے کے نوٹفکشن بلائک وردبا لیجئے گا تک جو آنے میں ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکے ابھی تا کے لیے تنا ہی نیسٹ ویڈیو تک لیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زنداباد پاکستان پوچھ کریں